ہمارچل پردیش کے مہتوکانشی پروجیکٹ بھانوپلی بلاسپور ریل لائن کا کاریہ کرونا کال میں یود دستر پر چلا ہوا ہے کوویڈ مہاماری کے نیموں کے تحت اس کا کام لگتار جاری ہے اب تک اس مہتوکانشی یوجنہ پر لگ بھگ ایک ہزار کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے اس یوجنہ کے تحت سات سرنگوں اور پانچ پولوں کا نرمان بھی ہونا ہے سرنگوں کی بات کریں تو ہمارچل پردیش میں بننے والی سرنگ نمبر چار کا کاریہ جو کی سات سو پچاس میٹر لمبی ہے اس کا ایک سو اسی میٹر کا کام شیش بچا ہے جبکہ سرنگ نمبر پانچ کا کاریہ ایک سو تیس میٹر شیش بچا ہے جس کی کل لمبائی سات سو میٹر کی ہے اس کے علاوہ سرنگ تی سکس دونوں سرے آپس میں جوڑ دیئے گئے ہیں جن کی لمبائی لگ بھگ دو سو میٹر کی ہے سرنگوں کی بات کریں تو سرنگا کا لگ بھگ اسی پرتیشت کام پورا ہو چکا ہے حالانکہ اس یوزنہ کے تحت پانچ پولوں کا نرمان ید سر پر چلائے جا رہا ہے اس مہتوکانچی یوزنہ کو صدھانتک منجوری لے لداخ تک مل چکی ہے حالانکہ پہلے بھانوپلی بلاسپور بیری تک ریلوے پروجیکٹ بنے گا آگے کا کام اتر ریلوے کے دوارہ کیا جانا ابھی پرستاویت ہے دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ مہچر پردیش میں جو اس بار کورونا کرتیو لگایا گیا ہے جسے لوگ ڈاون کے روپے بھی جان رہے ہیں اس دوران جو کنسٹرکشن ورکس تھے یا سیویل ورکس تھے ان کو جاری رکھنے کے بارے میں ہی نردیش پرابت ہوئے تھے اور اسی کھڑی میں جو ہمارے جیسے ریلوے کا پروجیکٹ ہے جو بھانوپلی بلاسپور ریلوے لائن ہے اور یہاں پہ جو انیم ہے تو پون پروجیکٹ ہیں فور لینن کے تو وہ کارے جو ہے سچارو روپ سے چڑے ہوئے ہیں اس میں اگر میں آر بی اینل کے کام کے باعت کہوں بھانوپلی بلاسپور جو ہماری ریلوے لائن ہے تو اس میں ٹنلز بھی ہیں اور اس کے اترکت بریجز بھی ہیں جس میں ہمارچل میں ایک ٹنل نمبر 4 پڑتی ہے جس کا لگ بھگ ساڑھے ساتھ سو میٹر کی ہے تو اس میں جو شیش کارے رہ گیا ہے ماتر ایک ساسی میٹر کے آس پاس جو ہے یہ ایکسکیریشن کا کارے رہ گیا ہے اسی طرح ٹنل نمبر 5 میں لگ بھگ ایک سو تیس میٹر کا کارے شیش رہ گیا ہے جبکہ یہ ٹوٹل ساتھ سو میٹر کے آس پاس کی ٹنل ہے اسی طرح ایک ٹنل ٹی سکس ہے اس کے دونوں اینڈ جو ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں جو لگ بھگ دو سو میٹر کی ہے تو جو بریجز ہیں ان کا کام بھی سچارو روپ سے چلا ہوا ہے اور اس نے کووڈ کے نیم جو ہے ان کی پالنا کرتے ہوئے یہ کارے کروایا جا رہی ہیں الگ لگ سائٹس پہ اور ہم آشاء کرتے ہیں کہ یہ اسی دردگپی سے یہ کارے چلتے رہیں گے اور جو ڈیولپمنٹل ورکس ہیں وہ ریفیو میں داران سچارو روپ سے چلیں گے اور روکیں گے ہماری پیندر اور پردیش سرکاروں کے پریاس تھے کہ کرونا کی اس دوسری لہر کے دوران لوگ ڈاؤن نہ لگانا پڑے اور جو بندشیں لگے بھی وہ اس طرح کی لگے کہ ہمارے وکاس کے کام چلتے رہیں لوگوں کو روزگار ملتا رہیں اور مجھے پرسندتا ہے کہ ہمارے اس بندپلی برمانہ ریلوے نرمان کارے میں لگی کمپنیوں نے ہماری کیندر اور پردیش سرکاروں کی بھاوناؤں کے انروب کام کیا اور اس کرونا کی دوسری لہر کے دوران کرونا کرفیو لگنے کے باوجود بھی نرمان کارے کو جاری رکھا جس کے کارن ہمارا اس ریلوے نرمان کا کاریا آگے بڑھ رہا ہے مجھے بتاتے ہوئے پسندتا ہو رہی ہے کہ جس ریلوے لائن کے نرمان کی باتیں ہم بچپن سے سنتے تھے وہ آج آدھنیاں مہدی جی کی مہربانی سے وہ نرمان کاریا شروع ہوا ہے اور 20 کلومیٹر ریلوے ٹریک کے ٹینڈر ہو گئے ہیں ساتھ تنلز ہیماچل میں نرمان ہو چکی ہے اور آگے کے بھی ٹینڈر کا پروسیس چلا ہے جمین ادھگرنڈ کا ماملہ جو ہے وہ کافی آگے تک جو ہے وہ پورا کر لیا گیا ہے جس سے میں بشواز لابتا ہوں کہ یہ ریلوے نرمان کا کاریا لگاتار جاری رہے گا اور جلدی ہی ہمارا اس ریلوے لائن کا سپنا ساکار ہوگا ٹینڈر چلدہ پہا رونا رکال چلدہ پہا پھر بھی کام ایتھے بلکل بہت ٹینڈر چلدہ پہا اس دا کوئی پرواب نہیں پیار رہا ایتھے توسل ریسنس راکھے ہر سب کچھ دیکھ ریک تک کہ ایتھے کام ٹینڈر چلدہ پہا